بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے ساتھی کو لے کر آؤ پھر امانت کا فیصلہ ہوگا ہروایت ہے کہ دو آدمی ایک تھیلی لائے جس میں سو دینار تھے انہوں نے ایک عورت کے پاس بطور امانت رکھی اور اس عورت سے کہا کہ اگر ہم دونوں کٹھے تیرے پاس آئیں تو یہ تھیلی ہمیں واپس کرنا اگر ہم میں سے ایک آئے تو اس کو یہ تھیلی نہ دینا اجسا دراز کے بعد ان میں سے ایک شخص اس عورت کے پاس گیا اور کہا کہ میرا ساتھی مر گیا ہے سو دینار مجھے واپس کیجئے اس عورت نے دینار دینے سے انکار کر دیا تو اس شخص نے عورت کے خاندان کے پاس جا کر شکائط کی عورت کے رشتداروں نے اس پر دباؤ ڈالا کے اس شخص کو دینار واپس کر دے جنانچہ اس نے دے دی لیکن ایک سال کے بعد اس کا دوسرا ساتھی آیا تو اس نے بھی عورت سے بطور امانت رکھے ہوئے دیناروں کی واپسی کا مطالبہ کیا عورت نے حیرت سے کہا کہ تیرہ ساتھی آیا تھا اس نے کہا کہ میرا ساتھی دنیا سے چل بس آئے عورت نے کہا ہے کہ اس نے رقم کی واپسی کا مطالبہ کیا تھا لہذا میں نے رقم اس کے حوالے کر دی تھی وہ شخص اپنے مطالبے پر ڈٹا رہا آخر کار معاملہ طول پکڑ گیا اور دونوں حضرت عمر کے پاس آئے اور اپنا ایک قصہ بیان کیا حضرت عمر نے عورت سے کہا کہ تُو ہر حال میں اس شخص کو رقم واپس کرنے کی پابند ہے اس عورت نے کہا میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتی ہوں کیا آپ ہمیں ابو الحسن علی بن عبی طالب کے پاس جانے کی مولت دیں حضرت عمر نے اس بات کو قبول کیا جب وہ دونوں حضرت علی کے پاس آئے تو آپ نے اس شخص سے فرمایا جب تُو نے امانت رکھی تھی تو اس وقت تُو نے یہ کہا تھا کہ جب ہم دونوں آئیں تو ہمیں امانت واپس کرنا اب تُو اپنے ساتھی کو لے کر رہو تو بعد میں تمہاری امانت کا فیصلہ کیا جائے گا تیری رقم تیرے ساتھی کے پاس ہے اس سے جا کر تُو خود وصول کرنے اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے بلکہ تمہارے ساتھی نے فریب کیا ہے جب وہ حضرت عمر نے یہ فیصلہ سنا تو بے سختہ کہا اے اللہ مجھے علی کے بعد زندہ نہ رکھنا موسیقی